انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے کیا انسان کو پروردگار سے ڈرنا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کیا انسان کو اپنے عمال پر بھروسہ کرنا چاہیے آئیں جانتے ہیں آج کی اپیسوڈ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم ناظرین السلام علیکم تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے تو اب تک ہم نے بیالیس آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے آج ہم گیارہ آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے آیت نمبر تیرالیس چوالیس اور پیتالیس کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمہ کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ناظرین یہ تو تھی ان تین آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں اور حمام کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے آن ایسی بہنے والی لکوٹ چیز جو بہت جلا دینے والی ہو اسے کہتے ہیں جنت اور جہنم کو جھٹلانا قیامت پہ یقین نہ کرنا جہنمی ہونے کے اسباب میں سے ہیں جیسا کہ سورہ مدسر میں بھی جہنم میں جانے کے اسباب میں سے قیامت کا جھٹلانا بیان کیا جاتا ہے جنتیوں کے ارد گرد گھوما جائے گا بہشتی ملازمین جنتی سینی ٹریلیو ہوئے ان کے اطراف میں گھومیں گے جلال اور ترو تازگی والے نوجوان ہمیشہ ان کے چاروں طرف گھومیں گے کھانے کے برطن اور سنہر جام یعنی بہترین ڈرنک ان کے چاروں طرف گھومائی جائے گی لبا لب بھرے ہوئے جام ان کے اطراف میں گھومائے جائیں گے چانڈی کے چمکتے برطن اور شیشے کے چمچماتے جام بہشتیوں کے اطراف میں گھومائے جائیں گے لیکن دوزخیوں کو زلیل و خوار کر کے دوزخ میں اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ میں گھومائے جائے گا ان بہترین نقاط کے بعد پروردگار علم نے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں آئیں ان پر نگاہ کرتے ہیں نمبر ایک مجرمین کو جس چیز کی سزا دی جائے گی اس کا لگاتار انکار کریں گے وہ ان کو دکھایا جائے گا نمبر دو جرم اور گناہ کرنا قیامت کے انکار کا سبب ہے نمبر تین جہنمی افراد ڈر اور خوف کی وجہ سے پیاس اور راہ نجات کی طرف خود عذاب کے اردگرد چکر لگائیں گے نمبر چار اللہ کا عدل اور مجرموں کو سزا دینا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے ناظرین یہاں پر ہماری پیتالیس آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے اب آیت نمبر چھالیس سے آیت نمبر ترپن تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تکذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے یہ تو تھے ان بہترین آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کن کن سے پائے جاتے ہیں افنان یا فنن کی جمع ہے جس کے معنی تازہ اور سبز ٹہنی کے ہیں یا جمع ہے فان کی جس کے معنی انواع و اقسام کے ہیں دعا جوشن کبیر کے چالیسویں بند میں پڑھتے ہیں یا خیر المحبوبین خداون بہترین محبوب ہے اس لیے خوف اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے مقام اور رتبے سے ہے اللہ کے مقام و مرتبے سے درنا گناہوں سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا سبب ہے جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر چالیس میں ہم پڑھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرے اور اپنے نفس کو ہوا و ہوت سے روکے رکھے یقیناً وہ جنت کا حق دار ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے خوف اور ڈر کی وجہ معرفت اور پروردگار کے مقام کی شناخت ہونی چاہیے خوفہ مقام رب بھی جس طرح وہ آنسو قیمتی ہے جو شناخت و معرفت کی بنیاد پر ہو تَفِیغَ مَعَدْ دَمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ یعنی شناخت اور معرفت کی وجہ سے آسو بہاتے ہیں سورہ انسان میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے کھانے کو تین دن تک لگاتار یتیم، مسکین اور اسیر کو دیا اور کہا کہ ہم اپنے پروردگار سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اِنَّنَ خَافُ مِنْ رَبِّنَ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَوْرِیرَ اور اس آیت میں پڑھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ تو اہلِ بیت یقیناً جنتی ہیں روایات میں آیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا آخرت میں امان سے رہے گا اور جس نے دنیا میں امنیت پائی آخرت میں خوف و وحشت میں رہے گا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یقین رکھے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے وہ سن رہا ہے اور یہ ایمان اس کو برائیوں سے روکے رکھے تو یہ وہی شخص ہے کہ جو مقام خدا سے خائف تھا اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکے رکھے تھا حدیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا چند چیزیں نجات کا سبب ہیں جن میں سے ایک اللہ سے اکیلے میں اور سب کے سامنے اس سے ڈرنا ہے عالم ربانی سے محکم رابطہ رکھنا مقام خدا سے ڈرنے کا سبب ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنے کی نیت سے دو قدم بڑھائے اور کسی عالم کے پاس دو گھنٹہ بیٹھ جائے اور استاذ سے دو کلمہ یاد کرے اللہ اس کے لیے دو جنتی باغ واجب کرتا ہے اس کے بعد اس آیت سے دلیل دی جاتی ہے اللہ کے مقام سے دنیا میں ڈرنا سبب ہوتا ہے کہ انسان آخرت کے سارے خوف سے امان میں رہے جیسا کہ اورعان مجید کی دوسری آیتوں میں یہ عبارت تقرار ہوئی ہے جنتی پھل کو نہ تو توڑنے کی زہمت ہوگی جنل جنتین دان اور نہ ہی ان کو حاصل کرنے میں کوئی ٹائم لگے گا خطوفہ دانیا اور نہ ہی کوئی محدودیت ہوگی فاقحت کثیرہ اور نہ کوئی خاص موسم ہوگا لا مقتوعت ولا ممنوعہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے تاقید کی کہ اس طرح خوفِ الہی رکھو کہ جنوں انس دونوں تم کو سکون نہ دے پائیں اور اس طرح سے خدا کے فضل سے امیدوار رہو کہ گناہِ سقلین تم کو مایوس نہ کر سکیں اسی طرح کا کلام امام علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے امام باقر علیہ السلام جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ فقط اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرے ان نقاط کے بعد پر وردگار علم نے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں پیغام نمبر ایک اللہ کی عدالت میں رنگ و روب، قبیلہ، مشغلہ، عمر، جینڈر، سن، فیصلے کا میعار نہیں ہے نمبر دو خوفِ خدا حق کو قبول کرنے اور عملِ سوالِ انجام دینے کا سبب بنتا ہے اس لیے جنت میں جانے کی دوسری شرط خوفِ خدا کے ساتھ نہیں آئی ہے نمبر تین خداون کی ذات رحمت کا مرکز ہے انسان کا خدا کے مقام اور اس کی منزلت پر توجہ کرنا اس دنیا میں اور قیامت کی عدالت میں سبب بنتا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں، اپنے کردار میں سنجیدگی سے توجہ کرے اور جرم و گناہ سے پہلے ہی اس کا صدباب کرے نمبر چار تربیت میں حوصلہ افضائی اور دھمکی ایک ساتھ ہونا چاہیے نمبر پانچ جنت میں ہر چیز کی قصرت ہے تو ناظرین ہمیں معلوم ہوا کہ انسان بار بار گناہ کرنے سے اور خدا کی نافرمانی کرنے سے قیامت کا انکار کر دیتا ہے اور یہ چیز اسے جہنم تک لے جاتی ہے اسی طرح سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عامال پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے اندر خلوص شامل نہ ہوں یا کسی گناہ کی وجہ سے وہ تمام عامال ختم کر دیے جائیں گے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان